بسم الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ میرا یوٹیوب سنل دیکھ رہے ہیں بلوگ سے ریلیٹڈ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے جی الفا کا یہ اریا ہے دبائی میں اور یہاں پہ مسنا ہے گاس جو ہے وہ اونٹ عربیوں کے اونٹ جو جو گاس کھاتے ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے اور یہ اس کا مسنا ہے اس کو مسنا کہتے ہیں یہاں پہ اور یہ آپ میری بیک سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ روم ہے گیس وغیرہ کے لیے روم ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں بھی تھوڑی دور میں اور اس طرح کا ایریا جو ہے وہ دبائی میں ہونا بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ دبائی میں جو جہاں بے بندے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے اور آپ کو اگر اس طرح کی کوئی کھلی فضاء میں رہنے کا موقع ملتا تو آپ کے لیے وہ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے وہ نعمت سے کم نہیں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے کہ پاکستان میں جیسے ڈہرے ہوتے ہیں یہ ویسی جگہ ہے بہت بہترین لیکن ایک ڈیشن یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تو ہر روم جو ہے اس میں ایسی لگ گیا ہے ہر روم میں ایسی لگ گیا ہے اور بہت آپ ویدن ٹو تری منٹس جو ہے وہ روم بلکل ٹھنڈا ٹھار ہو جاتا ہے تو آئیے آپ کو جو ہے وہ پہلے روم دکھاتے ہیں پھر جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں آفیسز دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں گاس کیسی ہوتی ہے کیسے اس کو جو ہے وہ پروسس کرتے ہیں اس کے بعد کیسے وہ آویلیبل فر یوز یعنی اس کو اونٹ جو ہے وہ اس کو کھا سکتے ہیں وہ کیسے اس کو سارا کرتے ہیں اور یہ آپ کو سارا جو مسنا ہے ہمارا یہ آپ کو ہمارے پیٹھنے کے لئے جگہ ہیں چیئرز وغیرہ وہاں پر رکھیں گے ہیں کیونکہ ابھی شام کا وقت ہے تو ابھی یہاں پر رکھیں گے اور شام کو لائیڈ وغیرہ آن کریں گے یہاں پر بیٹھیں گے تو یہ آپ کو جو ہے ابھی آپ کو روم وغیرہ دکھاتے ہیں یہاں پر سارا جو ہے آپ کو ایریا دکھاتے ہیں کہ یہ how it looks like بہت زبرز جگہ ہے دبائی میں اگر آپ کھلی فضا میں گھومنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی آپ کے پاس ضرور جگہونے چاہیے دیکھیں گے یہاں پر پرمنیٹ ہونے ہم رہتے ہیں کبھی کے بعد گھومنے پھر نہیں آتے ہیں ویکنڈ پہ تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ رہتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں جی نیکسٹ روم جو ہے جہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی نیکسٹ روم اس کی میں لوئٹس آم کرتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈسٹ بین وغیرہ اور سارا کچھ ارینج کرتے ہیں اور اسی پہر لگا گا یہاں پہ چلتے ہیں جی نیکس یہ ہمارا واش روم ہے اس کے پاس آپ کو جی ادھر لے کے چلتے ہیں شے جی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ پاڑ لگائی ہے یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ گیس وغیرہ بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ باہر لگی ہے تاکہ کوئی بھی یہاں سے گاڑی وغیرہ گزرے تو نظر نہ آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سامنے یہ گاس وغیرہ پڑی ہے یہ ساری اور اس کے لیے جو ہے وہ وہ ٹریکٹر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ابھی کھڑے ہیں کیونکہ ابھی تو شام کا ٹائم شام ہو رہی ہے تو ابھی کام درہ سٹاپ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ اکاؤنٹس روم ہے آپ کو اکاؤنٹس روم دکھاتے ہیں یہاں سے آئی ٹھنک لائٹ جو ہے وہ آف ہی ہے یہ اکاؤنٹس روم ہے اس میں لائٹ ہون نہیں ہے اس کے پاس یہ سامنے واش روم ہے اکاؤنٹس روم ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو نیکسٹ ہے یہ لیبر کے روم ہے سارے اور یہ ہمارے گیسٹ ہیں جیچوہر علیوں صاحب یہ پاکستان سے سپیشل گومنے پھرنے آیا ہیں بیچے تو جوب سرچ کرنے کے لیے آیا ہیں لیکن لگ ایسے رہا کہ گومنے پھرنے آیا ہیں کیونکہ ابھی تک انہیں پلائی کرنا بھی سرارٹ نہیں کیا اور یہ پیچھے آپ لیبر کے روم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں سامنے آپ کو کچھن نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ مسجد بھی آجی تھوڑی تھی اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کو مسجد بھی دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ مرے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور لپ شپ لگتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ سامنے آگے مسجد ہے سامنے آگے مسجد میں بھی سب لوگ نماز بڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ نہیں جاتے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ سامن سارا کچھ جہاں پہ یہ پروسکسنگ بڑھا کرتے ہیں یہ گاڑیاں کھڑیاں ہیں کچھ یہ دیکھیں جی گاس بہت زیادہ مقدار ہوئی یہاں پہ یہ پاکستان سے مگوائی جاتی ہے میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ پاکستان سے مگوائی جاتی ہے اور پھر یہاں پہ اس کو تھوڑا سا پروسکس کر کے تھوڑا سا اس کو شاید پریس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو اس کے بعد یہ سیل کے لئے اویلیبل ہوتی ہے اور یہ یہاں سے عربی جو ہیں وہ اپنے اونٹ اپنے اونٹ وغیرہ جو ہیں اونٹ کو یہ کھلاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے نماز کھڑائی میں مرکی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یہ آپ سین دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لیف سائیڈ پر آپ کو آفیس نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ لیبر کے روم ہے اور بہت پیچھے میں مسجد کے پیچھے پیچھے میں لیبر کے روم ہے یہاں ہمارا آج کا ویلاغ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ماری ویڈیو تو آج کا ہمارا ویلاغ بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ دبائی میں آپ نے ایسی جگہ پہلے نے دیکھی ہوگی بہت ہی پاکستان کے ڈیرے ٹائپ جیسی جگہ ہوتی ہیں ویسی جگہ ہے یہ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ دبائی میں رہ کے گئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت کنجسٹڈ جگہ ہوتی ہے ہیویل اگری ویڈ میں کیونکہ یہ ابھی یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اگری کریں گے میرے ساتھ بہت زیادہ کنجسٹڈ جگہ ہوتی ہے کہ روم میں بہت زیادہ بندے رہتے ہیں تو اگر آپ کے باس اس طرح کی دبائی میں جگہ ہے تو وہ کسی نعمل سے کم نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی فیڈیو ہمارا آج کا ویلاغ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا تو مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ اور اچھے اچھے ویلاغ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل جو ہے وہ یوٹیوب کا چینل سبسکرائب اینڈ لائک جی بلکل اینڈ کمینڈ اینڈ شیئر تو نیکس ویڈیو کو ساتھ انشاءاللہ بہت جلدہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اپنے بائی کو اور دوست کو اجازت دیجئے اور ان کے ساتھ یہ پنگی بھی آیا ہے ہمارے ساتھ ان کو بھی اجازت دیں تو اللہ حافظ السلام علیکم